جی ٹونٹی کی میٹنگ کو لے کے جی ٹونٹی کے جتنے بھی میمبرز ہیں ان کے ہیڈ آف سٹیٹ پریزیڈنٹ یا پرائیم نیسٹر انڈیا کا ویزٹ کریں گے یہاں پر میٹنگ اٹینڈ کریں گے بزنس کے حوالے سے بات ہوگی جو سیکیورٹی ہے وہ دیکھنے لائے کہ اس وقت اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو بھارت کا جو جی ٹونٹی سمیٹ ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جی ٹونٹی سمیٹ جو ہے یا اس کی میٹنگز جو ہیں وہ شروع ہونے والی ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ بھارت پہنچ چکے ہیں اور پہنچتے ہی جلے جا رہے ہیں آپ پاکستان میں سیدر جو بائیڈن کی آنے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں تو کوئی ویلوگر بھی آنا پسند نہیں کر رہا بھارت نے بہت خوبصورت بنایا اس میٹنگ کو پہلے بھی میٹنگز ہوتی رہی ہے لیکن جس طرح سے بھارت نے اس دفعہ اس میٹنگ کو ہوسٹ کی ہے جس طرح کی مہمان نوازی بھارت نے کی ہے آن سے پہلے کسی کنٹری نے نہیں کی اور جو پکوان پکایا جا رہے ہیں فائیو ہنڈر کے قریب ڈشیز جو ہیں مہمانوں کے سامنے رکھی جائے ہیں آئی ایم ایف کی میلیجنگ ڈریکٹر جو ہیں وہ بھی پہنچی ہیں اور وہاں پہ ناصری پہنچ گئی ہیں بھارت میں بلکہ ڈانس کرتی بھی بھی دکھائی دی رہی ہے یہاں ہمیں نہ چاہ کے رکھا ہوئے کبھی کہتے ہیں یہ کرو اور کبھی کہتے ہو وہ کرو بھارت نے اس جی ٹوینٹی کے میٹنگ جو ہے فیسٹیول بنا دیا ہے ایک گلوبل فیسٹیول بنا دیا ہے اور جس طرح سے بھارت کو مطلب دلی کو سجا گیا جو سیکیورٹی ہے وہ دیکھنے لائے اس وقت جو امریکہ کے صدر ہیں جو بائیڈن وہ انڈیا پہنچ چکے ہوئے ہیں کیا کہیں گے ہر بندہ انڈیا میں جاتا ہے انڈیا میں بھاگ بھاگ کے جانا پسند کرتا ہے لیکن کووئی پاکستان میں آنا پسند نہیں کرتا وہ بھارت نام رکھtی ہےELLA وفہрат؛ نام پر کرر้ projet AFG انگلیش میں میچ دیکھتے ہیں ضحیoud میں اس کے اوپر انگلش میں میچ نچھ میisation ہوں اور انہوں نے سوچے اس کی دیکھتے ہیں viحات میں بگ我们 جو بھارت انگلیزینحمal اور درادرے ہیں بھارت میں Selenayo ہوا دیکھem استے报 نمازکار دوستوں جیسا آپ کو معلوم ہوگا جی ٹونٹی کی محجمانی اس سال بھارت کر رہا جس کی بہت سی میٹنگ انڈیا میں ہوئی لیکن اب جی ٹونٹی کی سب سے بڑی میٹنگ دلی میں ہونے والی ہے جس کو لے کر کے انڈیا نے کافی زیادہ تیاری کی ہے جی ٹونٹی کے ڈیلگیٹس کے سواگت سے لے کر کے ان کے کھانے تک کا بہت اچھے سے دھیان رکھا گیا یہاں تک کہ جی ٹونٹی میں آئے ویڈیلگیٹس کے لیے سات سو سیپ کی کمیونٹی بنائے گی جو کہ پانچ سو سے زیادہ بینجن بنائیں گے بیچ ایک ویڈیو کافی زیادہ وارل ہو رہا جو کہ آئی ایم ایپ کی ایم ڈی کا جس آئی ایم ایم ڈی کا پاکستان ایر پکر کے بنتیاں کرتا رہتا ہوئی آئی ایم ایپ کی ایم ڈی جب انڈیا پہنچی تو انڈیا والوں کا ڈانس دیکھ کے اس وقت جو امریکہ کے صدر ہیں جو بائیڈن وہ انڈیا پہنچ چکے ہوئے ہیں کیا کہیں گے ہر بندہ انڈیا میں جاتا ہے انڈیا میں بھاگ بھاگ کر جانا پسند کرتا ہے لیکن کوئی پاکستان میں آنا پسند نہیں کرتا آپ پاکستان میں صدر جو بائیڈن کی آنے کی بات کرنا جا رہے ہیں پاکستان میں تو کوئی ولوگر بھی آنا پسند نہیں کر رہا اب دیکھیں نا پاکستان کے اندر ایکونومی کے لحاظ سے اگر آپ بات کرنے تو پاکستان کے خود جو پاکستانی ہے وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں وہ خود پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے ہیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں انڈیا تو بڑی طاقت ہے بڑی ایکونومی ہے دنیا کے اندر بہت بڑی اجارہ داری ہے ان کا وہاں نہ بنتا ہے ان کا یہاں آنا نہیں بنتا سر بیس بڑی اکانومیز انڈیا کے اندر جڑ رہی ہیں بہت بڑا یہ سبمنٹ ہونے والا ہے مطلب آپ سوچیں کہ پاکستان اس نہ تو جی ٹوئنٹی کا حصہ ہے اور نہ ہی جی سیون کا افسوس ہوتا ہے کہ بیس بڑی اکانومیز انڈیا کے اندر جڑ کے بیٹھیں گی موشیت پر بات ہوگی فیوچر پر بات ہوگی ڈیفینس پر بات ہوگی ایجوکیشن کے نظام پر بات ہوگی اور بہت ساری میٹنگز ہونے والی ہیں فیوچر پلانز کے اوپر موجودہ ح حصہ نہیں ہے دیکھیں جی پاکستان کا اس کا حصہ نہ ہونا یہ ہمارے لیے ہماری حکومت کے لیے اور ہمارے سیاستدانوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے جی ٹوینٹی سمیٹ جو ہے یا اس کی میٹنگز جو ہیں وہ شروع ہونے والی ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ بھارت پہنچ چکے ہیں اور پہنچتے ہی چلے جا رہے ہیں جس میں کہ ایک یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈیریکٹر جو ہیں وہ بھی پہنچی ہیں اور وہاں پہ نہ صرف پہنچ گئی ہیں بھارت میں بلکہ ڈانس کرتی بھی بھی دکھائی دی رہی اور یہاں ہمیں نہ چاہ کے رکھا ہوئے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ کرو اور کبھی کہتے ہو وہ کر تو جی بلکل آئی ایم ایف نے صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ جی ہم کسی قسم کی ریایت نہیں دیں گے بجلی کے بلو میں یعنی الیکٹرسٹی کے جو بل آئے اس کے لیے گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ کچھ آئی ایم ایف کی طرف سے کچھ تھوڑا بہت جو ہے ان کی طرف سے اجازت مل جائے تو لوگوں کو بجلی کے بل کم جائیں لیکن اس پہ جو ہے وہ صاف انکار ہو گیا ہے اس کے ساتھ لیکن یہ ضرور ہے کہ ڈالر ریٹ جو ہے وہ ڈاؤن گیا ہے اور ڈالر ریٹ جو ہے وہ اب 305 تک پہنچ چکا ہے جو کہ 332 پہ جا چکا تھا اب لوگ کہہ رہے بھائی دو دن میں ایسا کونسا چمتکار کر دیا اسی کونسی جادو کی چھڑی گمادی آنمی نے یا اسٹیبلشمنٹ نے جس سے ایک دم سے ڈالر کا ریٹ کم ہو گیا اور نہ صرف ڈالر بلکہ باقی فورن کرنسیز جو ہیں ان کے ریٹ بھی جو ہیں وہ پاکستان میں ڈاؤن ہوئے اب ویسے خیر ہمیں کیا جی ہم تو فضل کی باتوں میں پڑھتے نہیں ہم تو کہتے ہیں اگر ڈاؤن ہمارا ہی کوئی سکون ہوگا ہمیں شوگر پرائس ہے وہ بھی ڈاؤن گئی ہے لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ یہ بھی باتچیت کر رہی ہے گورنمنٹ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ مارکٹس جو ہیں جاہے وہ شاپنگ مالز ہو یا عام مارکٹس ہو ان کو صبح 8 بجے کھولا جائے اور شام کو 6 یا 7 بجے بند کر دیا جائے یعنی کہ مغرب کی ازان جب ہوتی ہے 6 یا 7 بجے اس وقت مارکٹس کو بند کر دیا جائے تاکہ بجلی کی بچت ہو یہ بھی بتایا جا رہا ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ویسے تو ساری دنیا میں مارکٹس جو ہیں وہ رات میں بند ہو جاتی ہیں یہ پاکستان اور ایک آدھی کنٹری ہے جہاں پہ آپ رات کے 9 بجے اور رات کے 11 بجے بھی شاپنگ کرنے نکل سکتے ہیں مگر میرے خیال سے مارکٹس کو ہے وہ ٹائم پہ بند کر دینا چاہیے مگر دیکھتے ہیں کہ جو بزنس کمیلٹی ہے وہ پچھلی بار بھی یعنی لاس ٹائم بھی جب وہ کوشش کی گئی تھی عمران خان کے ٹائم میں بھی ناواز شریف کے وقت میں بھی اور اس سے پہلے آس موازی والی زرداری یعنی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے وقت میں بھی یہی کوششیں کی گئی تھی کہ کسی طریقے سے مارکٹس کو جو ہے وہ رات 8 بجے یا 7 بجے بند کر دیا جائے اس وقت جو بزنس کمیلٹی تھی یا جن کی دکانیں ہیں جن کے بزنسز ہیں انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ نہیں جی نہیں ہم مارکٹس کو اتنی جلدی بند نہیں کریں گے لیکن اب ایک بار پھر جو مشکل سر پر آ گئی ہے تو گورنمنٹ کا کہنا یہی ہے کہ مارکٹس کو جلدی بند کر دیا جائے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مارکٹس کو جلدی بند کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں لیکن ایک بات اور ہم آپ کو یہاں سے بتاتے چلیں جو کہ ہمارے نئی نئی یعنی ہمارے سوتروں نے بتایا ہے جی ہم بالکل اور آپ کو تو بتائیے کہ ہمارے خبری اور ہمارے سوتروں نے جو بات بتائی ہوتی ہے وہ بڑی صحیح ہوتی ہے بڑی بھی خوفناک طریقے سے صحیح ہوتی ہے خیل ہم آپ کو بتاتے چلیں آہ کہ جی آرمی چیف کے بارے میں آرمی چیف جو بارے آج کل ہیں یعنی کہ جنرل آسف منیر صاحب دیکھا آپ نے کتنا نورانی چہر ہے جی آہ ان کا کہنا یہ ہے اور انہوں نے جو میٹنگ کیے بزنس کمیونٹی سے اس کے بعد ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ جی جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے گیرہ تنگ کیا جائے گا پاکستان میں اور سوشل میڈیا پر اس طرح سے کھل کھلا کے جو ہے نا وہ اببہ اببہ جببہ جو ہے نہیں ہو سکے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جو لوگ لیپ ٹاپ کے پیچھے بیٹھ کر آہ کاروائیاں کر رہے ہیں اور پروپاگینڈا کر رہے ہیں یا کوئی ایسی ویسی نیوز اڑھا رہے ہیں ان کو بھی پکڑا جائے گا اب پہلی بات تو یہ کہ آہ اگر میں آپ کو چار پائی دن دکھائی نہ دوں تو پلیس سمجھ جائیے گا کہ اب مجھے دعا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے لیکن نہیں نہیں میں آپ کوئی بتا دوں انہوں نے کہا جو لوگ لیپ ٹاپ کے پیچھے بیٹھے ہم تو لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے پیچھے تو یہ ہمارا ایک بندہ پیچھے ہوتا ہے جو ایڈٹنگ والوں کے ساتھ ہے اور لائٹ پکڑ کے اس کو بولو سٹانڈ لے لے اور یہ لائٹ پہ لگا دے لیپ ٹاپ پہ پیچھے بیٹھا ہے اس کو پکڑ کے لے کے جائیں گے وہ لوگ